آنے رہوی قابل اعترام اسازدہ قرام عزیز آنِ گرامی اور عزیز قلبہ السلام علیکم سب سے پہلے تو میں سرماجد جہانگین خان صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار مدعو کرنے پر اور عزت افضائی کے لئے میں کوئی بقاعدہ مقرر یا خطیب تو نہیں لہذا فنِ خطابت سے آرہی ہوں لیکن چاند خیالات اور چاند باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا میرا اور سرماجد جہانگین صاحب کا تعلق تقریباً پچیس سال پرانے جب میں نے چھٹی جماعت میں فوجی فانڈیشن مارڈل آئی سکول کو جائن کیا اور میٹرک میں میٹرک میں اکٹھے کیا پھر پی ایف انٹر پالج میں میں پڑھتا رہا وہاں بھی ماتے جانگین صاحب کے ساتھ ہم اکٹھے رہے اس کے بعد کیونکہ میرا یوزیلی ہوتا یہ ہے کہ ایف ایسی کے سٹوڈنٹس کے مارڈ تھوڑے بہت بھی کام آئے تو انہیں پھر میڈیکل میں اڈمیشن نہیں بھی تو بہت سارا لوگ اس وجہ سے مایوز بھی ہوتے ہیں اور وہ پھر سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں تو اس کے بعد میں نے میرے بہت ہی قابل اعترام سلامتی اللہ خان صاحب اس وقت بائیوی جی پڑھاتے تھے تو میں نے ان سے مشورہ کیا میرے والا صاحب بھی کہتے تھے کہ آپ فارمیسی میں اڈمیشن ہیں تو ان سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے ڈاکٹرہ فارمیسی میں اڈمیشن لیا یہ پانچ سال کی ڈگری ہے جو کہ میں نے باورپور سے دوہزار نو میں کمپیٹ کی اس کے بعد چونگے مجھے مزید تعلیم حاصل کرنے کا شعب تھا اس وجہ سے پھر میں نے آگے انفل انفارمکالوجی اسی فیلیم میں کیا اس کے بعد مجھے ایچی سیو کا نائنٹی پرسٹ کو برسی سکالشپ جو تھا اس کیلئے میں اقوال رفائے کر گیا اور میں ان پچاس پوش قسمت تنوہ میں سے تھا جنہیں پی ایس ڈی کے انگیر جنرمی پیدا جائے تو شبہ فارمیسی سے میں نے دوہدار اٹھارہ میں یونیورسٹی اپ بونڈ جو کہ ٹاپ ٹوڑڈرڈ ورلڈ یونیورسٹی میں سے ایک ہے اور تقریباً اٹھارہ سو سے اٹھارہ سو سامنٹنگ سے یہ تعلیم دے رہی ہے تو اس یونیورسٹی سے میں نے پی ایس ڈی مقامل کی اور پی ایس ڈی کرنے کے بعد پھر میں نے ایف ایسسٹن پر پیسر دوہدار اٹھارہ میں شفاعت امیر ملک یونیورسٹی میں شفاعت پالج آف فارمسوٹیکل سائنسز کو جائن کیا تین سال تک میں وہاں صرف کرتا رہا اور ابھی مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے اپنے ڈیسٹرک میاں والی میں ایک ادارہ میڈیکل سائنسز میں ایڈیوکیشن پروائیڈ کر رہے جاہا ہے اور انیشنی مجھے یہ جان کر بہت زیادہ تہہ دل سے خوشی ہوئی کہ میاں والی کے علاقے میں بھی ایک ادارہ ایسی ایڈیوکیشن پروائیڈ کرنے جا رہا ہے جو کہ آپ کہلیں کہ سٹیٹ آف دار ایڈیوکیشن انسٹیچوٹ یہاں پہ بنایا گیا ہے اور اس کو میں نے تقریباً ریسنٹی جوائن کیا ہے اور میں شعبہ فارمیسی میں ایز اچھیر مین سرپ کرنا ہوں ابھی اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر چار سابہ ڈیبری پروگرام جرسنگ میں بھی سٹارٹ کر دیا ہے تو اب آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہم میاں والی میں ہی آپ کو شعبہ فارمیسی میں ڈاکٹر آف فارمیسی کی تعلیم دیں گے اور اس کے بعد فارمیسی کرنے کے بعد بہت سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مواقع ہیں آپ جیسے طلبہ کے لیے پار ایکزمپل فارمیسی کرنے کے بعد آپ ہسپیٹل فارمیسی بن سکتے ہیں آپ کلینیکل فارمیسی بن سکتے ہیں آپ ڈراغ انسپیکٹر بن سکتے ہیں دسٹرک پروینشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کے ممبر بھی بن سکتے ہیں ڈراغ بورڈ کے ممبر بن سکتے ہیں انڈسٹری میں بھی اپنا نوہ بنواہ سکتے ہیں کوالٹی انشورنس کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے علاوہ ڈراغ ٹیسٹنگ ڈپارٹریز ہیں وہاں پہ بھی فارمیسیس جو ہیں وہ اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں تو صرف میڈیکل سائنسز یا ایمی بی ایس بھی ایک شعبہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے شعبہ جاتے ہیں جن میں آپ اپنا نوہ بنواہ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے فارمیسی کرنے کے بعد پی ایش دی کی اور جو میرا ریسرچ ورک تھا الحمدللہ دوہزار انیس میں اس ریسرچ ورک میں سے میں نے چار اپسٹرکٹ جوتے وہ ایمسٹر ڈیرم میں ایک انٹرنیشنل سابریکنائیڈ ہیمریج کانفرنس ہوئی تھی اس میں پیزنٹ کی ہے اور اسے بہت سراحہ آج ہے دوہزار بیس میں میرے جو ریسرچ تیسس تھا اس میں سے ایک ریسرچ اپسٹرکٹ جوتا وہ انٹرنیشنل سٹوپ کانفرنس جو کہ لاوس انجلس امریکہ میں ہوئی اس میں سلیکٹ ہو گیا اور اس اپسٹرکٹ کی بیس پہ مجھے ارلی کریئر انویسٹیگیٹر ایوارڈ بھی ملا جو کہ اس کانفرنس میں صرف چار لوگوں بھی ملا اور چار لوگوں میں میں نے اپسٹرکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیسٹ کالیٹی رینٹ اپسٹرکٹ کی وجہ سے مجھے پارل ڈیوٹی وائٹ ایوارڈ سے بھی نواتا گیا اور وہ بھی صرف میرے اس محنت اور ریسرچ پر کی مرمون محنت تھا اور اس میں میں جو سمجھتا ہوں وہ میرے والدین کی روائیں تھی اور اساتھ اکران کی محنت تھی کہ الحمدللہ میں ایکس لیول تک پہنچ گیا اور اب میری کوشش یہی ہے کہ میں اس علاقے میں جہاں سے میں نے اتدائی تعلیم حاصل کی اس علاقے کی حقوق کرو تو اس لیے بہت نومن انسٹیٹوٹ ڈا میڈیکل سائنسز آپ کے لیے ایک بہت بڑی اپرچیوڈی ہے ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ انسٹیٹوٹ بنایا گیا ہے تاکہ میڈیکل سائنسز میں ایڈیوکیشن پروائیڈ کر سکے تو بائیو میڈیکل سائنسز صرف ڈیوٹی ایس تک مجھے نہیں ہیں اس کے علاوہ اور شعبہ جات ہیں جن میں آپ پڑھ سکتے اور آگے ایکسپ کر سکتے ہیں فر ایکسپل آج آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ پرمیسی کے علاوہ نرسنگ کے شعبہ جات ہیں میڈیالوجی ہے اس کے علاوہ بائیو میڈیکل سائنسز میں مالیکولر بائیولوجی ہے بائیو کیمیسٹری ہے تو اس کے علاوہ بہت سارے اور شعبہ جات میں میں بھی آپ تعلیم حسن کر سکتے ہیں اور اچھے جاب اپرچیوڈیز موجود ہیں اور رب ہے مجھے سرماج جانگیر خان ساب فرماج جانگیر خان ساب خواصلہ ان کے لئے شکل اور ایم احضر بائی سکتے ہیں جاتا جاتے ہیں جی ایک کا سکتے ہیں جب آپ پردے لئے انسی طرحیق اور کھے اجرام جیسے دولی بیوری اور آپ دیکھا فرمجی سے جانگیر جنگیر دولی دیاری روائی جب ای 풀 پچیم سورس میں جوتا ہوں ہمارشت کے پچیم یہاں اور مایتوں چاتے ہیں جب سے اجازت تطور پر پر توریزوں جنس میں ملتا ہے من جسل بھی اجازت تکیم شکریہ از شکریہ